بے ایمانی سامنے آ رہی ہے مہینے ہونے کے بعد بھی بات نہ سنی جائے اور اتنے شہید ہونے کے بعد کسان بات نہ سنی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بے ایمانی ہے من کے اندر اگر وہ یہ سمجھتے کہ کسان بھی ہمارے ہی ہیں ہم کسانوں کے بھاسن دینا اور کہنا کھالی کہ بھی کسان تو ہمارے دل میں بستے ہیں اور تین سو شہید ہونے کے بعد بھی ایک شبد نہ بولنا ان کے موں سے اور مطلب حل نہ نکالنا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھی بے ایمان ہے اور من کے اندر بے ایمانی ہے مطلب زبان پہ کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے موں میں رام رام اور بغل میں چھڑی ہے جسے ایسے کہہ سکتے ہو تو اس لیے مطلب ان کے من میں بے ایمانی ہے اور یہ چار مہینے کیا یہ چھ مہینے آٹھ مہینے سال دو سال چار سال بھی ہو جائیں گے تو تب بھی کسان تو ہٹنے والے ہیں نہیں بڑھ ان کی بے ایمانی ہر ایک قدم پہ سامنے آتی رہے گی جیسے جیسے سامنے آئی جیسے جیسے شروع سے لے کے آخیر تک آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھ لو اندولن کی کبھی تو جب پنجاب سے ہمارے بھائی چلتے ہیں تو پنجابیوں کو کبھی کچھ بولتے ہیں ہریانے والوں کو کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں پھر کسی کو کبھی کچھ بولتے ہیں تو ان کو صرف نام دینے آتے ہیں اور من کی بے ایمانی جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے یہ کسام تو جانتے ہیں کہ دھرتی کے اندر جو بیج بیجتے ہیں وہ بیج ایک دن باہر نکلتا ہے اگر گہوں کا بیج ہوگے گنے کا بیج ہوگے کسی چیز کا بیج ہوگی تو ان کے من میں جو بے ایمانی بیجی ہوئی ہے نا وہ بے ایمانی باہر آ رہی ہے پا جی آپ نے بیج کی بات کری ہے نئی چیزوں کی بات کری ہے لیکن جو دلی اینسائی میں جو مندر ہے نا وہاں ایک نئی بیواد شروع ہو گیا بورٹ لگا جا رہا ہے کہ مندروں میں صرف ہندو ہی پیرویس کریں مسلم کوئی بھی انٹری نہ کر پا یہ کس طرح ہے کہ نئی پرپاہ ڈال رہے ہیں لوگ میں اس کا برود کرتا ہوں میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے میں اس کا ان کا برود کرتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اور میں آپ کے مادھی ہم سے سب کے یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو ہم بچپن سے یہ چیز پڑھتے بائیں ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا اگر کوئی مذہب ہے کوئی بھی دھرم ہے کوئی دھرم نہیں سکھاتا یہ دھرم کے ٹھیکے دار سکھاتے ہیں جنہوں نے دھرم کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے وہ اس ٹھیکے پر اپنی روٹی سیکھنی چاہتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا چاہیں مندر ہو چاہیں مسجد ہو چاہیں گردوارہ ہو چاہیں گرجہ گھر ہو کوئی بھی ہو یہ ہمارا بھارت ایک ایسا گلدستہ ہے جس گلدستے میں ہر ایک طرح کا فول ہے یہاں ازان کی آواد بھی آتی ہے یہاں پوجہ کی بھی آتی ہے مندر کی بھی آتی ہے گردوارے کی بھی آتی ہے یہاں ٹوپی والا بھی ہمارا بھائی ہے پگڑی والا بھی بھائی ہے تلک والا بھی بھائی ہے تو ہم سب کھالی نعرہ ہی لگائیں گے کہ ہندو مسلم سکھ کسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی کھالی نارے تک ہی سیمت رائیں گے اگر ہم کھالی نارے تک سیمت رائیں گے تو ہم بیجے پیسے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ ہی ہو گیا نا جو وہ کھالی بول کچھ رہیں اور کر کچھ رہیں تو اس لیے اس نفرت سے میں اس کو ان ٹھیکے داروں سے چند ٹھیکے دار دیکھو کبھی بھی جو ہے ایک میں آپ کے مادیم سے بات کہنی چاہتا ہوں بھائیو دیکھو میں ایک آپ کو شیر سنا دیتا ہوں نہ ہندو ہیں اچھے نہ مسلمان ہیں اچھے نہ سکھ ہیں اچھے نہ عیسائی ہیں اچھے نہ ہندو ہیں اچھے نہ مسلمان ہیں اچھے نہ سکھ ہیں اچھے نہ عیسائی ہیں اچھے دل نیک ہے جن کے وہی انسان ہیں اچھے دل نیک ہے جن کے وہی انسان ہیں اچھے تو بھائی کسی دھرم کو اگر کوئی دھرم بالا گلت کر رہا ہے تو اس کو دھرم سے مت جوڑو اسے ہندو بھی مت کرو اگر میں سکھ ہو کہ کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے سکھ بھی مت کو مجھے انسان بھی مت کو میں انسان سے بھی گرا ہوا ہوں اگر ایسی حرکت ہوئی ہے تو وہ انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہوئی ہے کوئی دھرم ہمیں نہیں سکھاتا کہ پانی پینے کو منائی ہو کوئی دھرم نہیں سکھاتا ہمیں کہ روٹی کھانے کو منائی ہو ارے یہاں بھی تو ہمارے ہندو بھائیوں کے لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں بھی تو ہمارے سکھ بھائیوں کے لنگر لے ہوئے ہیں یہاں بھی تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لنگر لے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی نفرت کا بیج بھیج رہا ہے اور اس بیج کو کھوڑ کے پھیکنا پڑے گا سرچہ الہبادی جنیورسٹی ہے اس کی ان کی قلپتی کہتی ہیں کہ مجھے اجان سے دکت ہوتی ہے آواز مرے نیند خراب ہو جاتی ہے مجھے شکچا کا مندر ہے میں آپ کو اس کا جباب میں نے ابھی دے دیا ہے دیکھو میں پھر بول رہا ہوں کچھ چند لوگ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کیا ہم لڑیں گے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے ہمیں پھر کہہ رہا ہوں ایک بات بتاؤ آپ قرآن کو گیتہ کو گرو گرنساہب جی کو بائیبل کو سب جب پویتر گرنس سب کے سب کے پاون گرنس ہیں سب مانتے ہیں اپنے اپنی جگہ ماننا چاہیے سب کو سیدھا کرنا چاہیے آپ ان کو ایک جگہ رکھ دو آپ کو سوال کرتا ہوں آپ قرآن پران ہندو مسلمان سب کے گرنس گرو گرنس سب کو ایک جگہ رکھ دو کیا وہ کبھی آپس میں لڑتے ہیں اگر ہمارے گرنس نہیں لڑتے تو گرنس کو پڑھنے والے کیوں لڑتے ہیں اس کا مطلب ہے گرنسوں کو پڑھانے والے غلط پڑھا رہے ہیں کبھی نہیں گرنسوں میں کسی میں یہ لکھا ہوا کہ یہ وہ بھلانا ہے یہ ڈھمکا ہے ہم بھائی سب انسان ہیں اور میں یہ کہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ سب سے بڑا اگر کوئی دھرم ہے دنیا کے اندر تو وہ انسانیت ہے انسانیت ہے تو یہ چند لوگ اگر اور کہہ رہا آجان سے تخلیب ہو رہی ہے کوئی پانی پینے جارہا تو اس کو مار رہے ہیں میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں بہت کڑی شبتوں میں اور اس ہی ہمارے اس اگیانتا کی ہی کمی سے یہ لوگ راجنیتیگ لوگ ہمیں آبس میں لڑا کے اور بھائی اپنی روٹی سیکھتے ہیں اپنے ووٹ بھکے بٹو رہتے ہیں تو ہمیں اسی سے دور رہنا ہے میں نے شروع میں بول دیا کہ موں میں رام رام اور بگل میں چھوری ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں اور میرے اندر کچھ ہے مطلب بی جے پی والے کہہ کچھ رہے ہیں اور اندر کچھ ہے آپ نے دیکھا کہ بھی انہوں نے کھڑے ہو کے یہاں تک بھی بول دیا بھی کسانوں کو تو ہمیں بہت دردیں کسان تو ہمارے دل میں بستے ہیں کسان تو اگر ایک آواز دیں تو ہم وہاں آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کھالی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں پہ نہیں آنا اگر یہ بیٹی بچا اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں تو جب کسی گریب کی لڑکی کو آگ آگ کے حوالے کر دیا گیا اس کی لاس اس کے ماتا پتا کو بھی نہیں دائی گئی تو کیا سمجھتے ہو آپ کی بچی ہو اور اس بچی کی لاس جو ہے مطلب ملے نا تو مطلب اس کا جلا دیا گیا تو اس سے بڑی شرمسار گھٹنا کوئی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی صاحب یہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور اسی لیے یہ دیش کو بربادی کی ککار پہ لے کے جا رہے ہیں سر باہر میں دور کی بارتا ہوئی اور اس میں کوئی نشکہ سے نکلا آپ تو سرکار نے آپ سے بات کرنی بھی بند کر دی ہاں بالکل کر دے کوئی بات نہیں سرکار ہم سے بات کرے گی ہم سرکار سے نہیں کریں گے یہ بھی بات رکھ لینا اور یہ بھی دھیان رکھ لینا کہ کیا کسان کم ہو گئے ہیں دیکھو بھائی صاحب یہی بات ہے آپ کے مادھیم سے کہنا چاہ رہا ہوں ساروں کے دیکھو جی جو میڈیا ہے ہمارا بہت بڑا ایک طاقت ہے میڈیا میڈیا سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہے آپ یہاں آواز دوگے یہ آواز پوری دنیا میں چلی جائے گی اب بات تو یہی ہے کہ گودی میڈیا اتنا بھک چکا ہے کہ خالی وہی بات کرتا ہے جو ان کو پیسے ملتے ہیں جس چیز کے جو بھک جاتے ہیں تو مطلب جب وہ بھکی ہوئی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آواز دوانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن آپ گاؤں میں چلے جاؤ آپ گھر گھر میں چلے جاؤ میں یہ بول رہا ہوں یہ آندولن کم نہیں ہوا یہ حقیقت آپ کا مادھیم سے کہہ رہا ہوں یہ آندولن جڑوں میں بیٹھ چکا ہے اگر ماں اپنے بیٹے کو روٹی دے رہی ہے نا گھر پہ تو وہ پوچھ رہی ہے کہ باتا بورڈر پہ کسان آندولن میں کیا ہو رہا ہے آج وہ چیز ہو رہی ہے دیل کا کسان پریشان ہے نوجوان پریشان ہے گروزگواری بہت زیادہ جی ایسٹی بھی ڈاؤن ہے اتنے سارا بوٹ بینک ہے یہ سب سے بڑا بوٹ بینک ہے ہمارے دیس میں ساکار اس سے ڈر کو نہیں رہی ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ تمہارا بوٹ بینک چھٹک جائے گا ہم سے دیکھو ایسا ہے ڈر تو ان کے اندر ہے کہیں نہ کہیں ڈر بہت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈر تو ان کے اندر بہت ہے اگر ڈر نہ ہوتا تو بھائی صاحب موڈی جی وہاں چناؤ کے لیے اتنے بڑے پرچار کے لیے پوری طاقت وہاں نہ جھوکتے پہلی بات دوسری بات کہیں نہ کہیں ای ایم کے بیوی سوال اٹھتا ہے بلکل اٹھاتے ہیں ہر ایک اٹھا رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ معلوم ہے کہ ہم سیٹنگ کر لیں گے لیکن ایک بات بتاؤں جب دھیرے دھیرے اتنے جھوٹ سامنے آ جائیں تو یہ ایک دن جنتا ہے جو جنتا بنانا جانتی ہے جو جنتا کرسی پر بٹھانا جانتی ہے وہ بتا دیتا ہوں کرسی پر سے اٹھانا بھی جانتی ہے یہ یاد رکھ لینا کچھ حاصل ہوا ہے بھی تک آپ کو ہاں یہ بات آپ نے بہت بڑیا کی اور آپ میرے سے نہیں کسی سے بھی یہاں بچے سے بھی پوچھو گے نا اس آندولن نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ میں بھائیوں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں بہت بڑی چیز دی ہے کہ یہاں پہ کسی کا دھرم کسی کا مذہب کسی کی جات نہیں پوچھی جارہا ہمیں ایک تا بہت بڑی چیز دے دی یہاں پہلے جیسے بٹ رہے تھے کہ یہ پاکست یہ مذہب پنجاب کے یہ ہریانے کے یہ اتر پردیش کے بہت بڑی چیز اس آندولن نے دے دی ہے بھارت برس کو اس آندولن نے اتنی بڑی چیز دے دی ہے کہ ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ کون جات ہے کون کون ہے کون کون ہے ہم سب ایک جگہ بیٹھ چکے اس سے بڑی طاقت ایک ایسے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی تو اس آندولن نے ایکہ دیا ہے آپ بھی جانتے ہوگے یہاں کو نکلتے ہوگے تو کوئی بھائی کہتا ہے بھائی صاحب آجاو پرشادہ چھکلو بھائی صاحب لنگر چھکلو بھائی صاحب چاہ پیلو ارے یہی تو دھرتی پہ سورگ ہے اس سے بڑا سورگ اور کیا ہو سکتا ہے یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا تو یہ آندولن نے بہت بڑی چیز دے دی ہے کہ بھائی صاحب ایکتہ جو دے دی ہے نا اور یہ ایکتہ ہی دیکھ لینا ایک دن ان کی پرسی کے لیے مصیبت کا کارن بنے گی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی سے بھی پوچھو گے نا یہاں تو یہ ایکتہ ہماری بہت بڑی بن چکی ہے بہت اچھی بات ہوئی ہے اس آندولن نے ہمیں زندگی جینے کا سلی کا سکھا دیا ہے کہ زندگی کیسے جینی چاہیے نبراسلی زندگی جی جاتی باویں کھلار کے اپنی چھاتی کے لگا کہ ہندو مسلمان سے کسائی کو یہ وہ جیون جیا جاتا ہے تو یہ آندولن نے ہمیں بہت بڑی ایک جوٹتا دی ہے سر پی ایم مودی صاحب ہے جو جدی سکھر دھوان کی ملی میں چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹ کر دیتے ہیں وہ دکھویت کر دی لیکن دھائی سو کسانوں کی یہاں سہادت ہو گئی ہے دو سب نہیں بول پائے ہیں بلکل دھائی سو نہیں تین سو سے بھی اوپر کسان شہید ہو چکے ہیں آپ کے جانکاری کے لیے بول دوں تین سو سے اوپر شہید ہو چکے ہیں میں نے یہی بات بول دی اگر ان کو کسانوں کا درد ہوتا اگر میرا کوئی ہوگا تو میرے سے میری راجی خوشی پوچھے گا میرا درد پوچھے گا اس کا مطلب ہے وہ کسی کے نہیں ہے بس وہ پتا ہے کس کے ہم دو ہمارے دو کے ہیں وہ کسی کے نہیں ہے وہ صرف ہم دو اور ہمارے دو کے ہیں اسی لیے وہ کسی کو نہیں پوچھ رہے کوئی مرے کوئی جیے کوئی کچھ ہو اس لیے نہیں پوچھ رہے اگر وہ دیش کے پردہن منتری ہوتے اگر وہ سب کسانوں کے پردہن منتری ہوتے تو بھائی صاحب جرور وہ مطلب چنتہ جاہر کرتے لیکن وہ ہم دو اور ہمارے دو کے ہیں وہ تو بس ہاتھ پگڑ کے یہی بولتے کہ وعدہ رہا جو تم کہوگے نہ کرتا رہو گا